ساتھ و حق یہ بنتا ہے کہ ہم علماء پر اعتراض کرنے میں جلدبادی سے کام نہ لیں ہمارے دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے پاس شرع علم نہ ہونے کے برابر ہے لیکن اگر کوئی آدمی کوئی عالم ایسی گفتگو کر دیتا ہے ایسا مسئلہ بیان کر دیتا ہے جو ہمارے زماغ سے اوپر سے گزر جاتا ہے ہمارا اعتراض کرنے کا سب سے بڑا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے آج تک سنیا ہی نہیں مجھے بھی اس بات کا پہلے علم ہی نہیں بھی اللہ کے بندے آپ کو باقی سارے قرآن و سنت کے علوم کا پتہ ہے یہ دلیل نہیں ہے کہ مجھے آج تک اس بات کا پتہ ہی نہیں تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیجئے تحمل مزاجی سے صبر کا دامن نہ چھوڑیں مجلس ختم ہونے دیں بعد میں اس عالم سے جا کے ملے اور اس معاملے کی تحقیق کر لیں بسوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جو بات انسان سن کے ذہن میں سوچ رہا ہوتا ہے بات ویسے ہی ہوتی ہے لیکن عالم ایک مسلحت کی وجہ سے شریح اصول و ذوابط کو متنظر رکھتے ہوئے بات کو ایسے پیرائے میں کرتا ہے کہ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات قرآن و سنت کے اُلٹ جا رہی ہے ایسے میں بھی مسجد کا ماحول خراب نہ کیا جائے مسجد کے اندر دفانِ بدتمیدی پیدا نہ کیا جائے علماء کرام کے بارے میں زبان درازیاں نہ کی جائے علماء کرام کے بارے میں عوام الناس کو متنفر اور بزر نہ کیا جائے بہتر یہ ہے کہ اس مجلس کے بعد اس عالم کے پاس آکے اس کی وضاحت طلب کی جائے صلح حدیبیہ کا واقعہ بڑا لمبا ہے لیکن وہ اس بارے میں بڑا بہترین دلیل ثابت ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایسی ایسی شرائط عائد کرتی جو بظاہر کئی صحابہ اکرام کو ناغوار گزر رہی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتہائی دور اندیشی کام راضرہ کرتے ہوئے ایسی شرائط عائد کی کہ کل کلا اللہ تعالی نے اسی کے ذریعے سے بہت بڑی فتح مبین سے تعبیر فرما دیا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولي هذا استغفر اللہ لي ورکا موسیقی موسیقی